بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست اجاز دوستو میرے چینل پر آپ کو جابز اور یونسٹی کے اپڈیٹ ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلپفل ویڈیو دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے علامہ اقبال اپنیسٹی کے تمام سٹوئنٹس کے لیے ہیلپفل ہونے جارہی ہے اس میں ہیلپفل کیسے ہونے جارہی ہے آج میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے علامہ اقبال اپنیسٹی کے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ آلریڈی پیپر دے چکے ہو پیپر اٹیمٹ کر چکے ہو پھر بھی ایک بار لازمی واج کریں اس کو می بھی آپ لوگ کے لیے نیو میتھڈ ہو اور ہاں جو نیو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے تو مست ہے وہ لازمی اس کو ایک بار دیکھ لیں اس میتھڈ کو فالو کریں انشاءاللہ ان کے اچھے مارکس بنیں گے اور ان کا پیپر بھی ایزی لی اٹیمٹ ہو جائے گا دوستو یہاں پہ ایک اور بات آتی ہے کہ اگر پیپر میں کچھ کوئیسٹنز ہوتے ہیں فالو پر سات کوئیسٹن ہیں پانچ کرنے ہیں اس میں پانچ میں سے بھی کوئیسٹن چھوڑاتے ہیں کہ ہمیں آتا نہیں ہے ایسا ہرگز نہ کیا کریں پہلے آپ لوگ کو جو اچھی طرح کوئیسٹن آتا ہے اس کو نوٹ کریں اس کو لکھیں اس کے بعد پھر سیکنڈ ہے اس کو لکھیں پھر تھائرڈ اسی طرح جو آپ لوگ کو کوئیسٹن نہیں آتا اس کو بھی لاسٹ پہ لازمی کریں اس کو ایسے فری نہ چھوڑیں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہم کیا لکھیں اس میں جو آپ لوگ آرریڈی کوئیسٹن لکھ چکے ہونا اسی کی ایک ایک ہیڈنگ اٹھا کے مطلب کے چار کوئیسٹن آپ لوگ آرریڈی لکھ چکے اسی کی ایک ایک ہیڈنگ اٹھا کے ٹھیک ہے نیکسٹ اس فائیو کوئیسٹن میں جو ہے پٹ کر دیں اور اس کو جو ہے لکھ دیں جو بھی آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ لوگ کا ہی فیدہ ہوگا اس میں جو مارکس لگنے کے کافی چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پیپر میں آپ لوگ سے روکیسٹ کروں گا کہ پیپر میں جو ہے کوئیسٹن خالی نہ چھوڑا کریں ایسے چھوڑ کے نہ آ جائے کریں کہ ہمیں آتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو اب جلتے ہیں اپنے مین مقصد کی طرف ایک پیج کے اوپر میں آپ لوگ بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ لوگ نے ہیڈنگز دینی ہے کس طرح کوئیسٹن لکھنا ہے اور اس کا جو ہے آپ لوگ نے ایک ترتیب کیا بنانی ہے سیکنس کیا بنانا ہے تو دوستو چلیے بغیہ ٹیویسٹ کی اپنے مقصد کی طرف ہاں اس سے پہلے میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور اس کے ساتھ بل ایکن پریس کریں اچھا دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمرے انتہان میں انٹر ہونے کے لیے اگزامینیشن ہال میں آپ لوگ کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے تو سب سے پہلی چیز تو آپ لوگ کے پاس اپنی رولنبر سلپ اور اپنا آئی ڈی کارڈ ہونا لازمی ہے یہ دو چیزیں اپنے ساتھ مست لے کے جانی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہمیں رائٹنگ کے لیے لکھنے کے لیے کیا چیز لے کے جانی چاہیے جو آپ لوگ کے پاس رکایڈ ہے ویسے تو ایک پینسل سے بھی کام چل جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ پیپر کی پرزنٹیشن اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس ایک مارکر ہونا چاہیے جو بہت ضروری ہے اور ایک پوائنٹ ہونا چاہیے تاکہ کوئی چیز ہیڈنگز وغیرہ ہائلائٹ کرنی پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک بلو پینسل ہونی چاہیے بلیک سے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن بلو یہ زیادہ پریفر کی جاتی ہے اور ہاں یاد رکھنا ہے کہ جو ریڈ پینسل ہے اس کا استعمال بلکل نہیں کرنا پیپر میں اس کا استعمال نہیں کرنا ہرگز نہیں کرنا اور ہاں اس کے ساتھ اگر پوسیول ہے تو آپ لوگ ایک سکیل بھی ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ لوگ ہاشیے لگا سکیں شیٹ کے اوپر جو آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اور اس کی پیزنٹیشن اچھی بنا سکیں یہاں پہ بات آتی ہے کہ ہم ہاشیے کیسے لگائیں یا کتنی سپیس رکھنی چاہیے سائیڈوں پر تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو کلیر کر دیتا ہوں جو سائیڈ پہ جو ہے جو جو آپ لوگ نے جو ہاشیے لگانا ہوتا ہے سائیڈ میں آپ لوگوں نے یہ جو ہے میکسیمم ایک انچ جو سپیس رکھنی چاہیے اس سے زیادہ سپیس بری لگتی ہے پیزنٹیشن کو قراب کر دیتی ہے انگلی کے حساب سے یہ جو ہے ایک انچ کا حساب لگا لینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں اس کا ہاشی لگا کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ہاشیے کیسے لگانا ہے جو سو آپ لوگوں نے یہ دیکھیں مارکر کی جو موٹی سائیڈ ہے اس کو میں پہلے رکھا ہوں جس طرح ہم انگلیش لکھتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں مزید دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں موٹی سائیڈ اس کو آپ لوگوں نے ایسے پکڑنا ہے پکڑنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے اسی طرح ایک ہاشیہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہاشیہ لگایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا ہے اسی مارکر کو یوں گھما دینا ہے بریک جس طرح ہم اردو لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس پاہم میں لینے کے بعد آپ لوگوں نے سیکنڈ جو ہے آپ لوگوں نے ایک بریک ہاشیہ لگا دینا ہے اسی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے بہت ہی ایک بریک ہاشیہ لگا ہوا ہے اور ایک موٹا ہاشے لگا ہوئے تو یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس کے ساتھ اسی طرح دوسری سائیڈ پہ بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی ہاشے لگا لینے ہیں یہاں پہ میں ایپا لوگوں کو ہاشے لگا کے دکھا دیتا ہوں کیسے آپ لوگوں نے لگانا ہے ایک انچ ہی جو ہے سپیس چھوڑنی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے جس طرح یہ دیکھیں مارکر کو پکڑا ہوا ہے جس طرح ہم انگلیش لکھتے ہیں موٹی پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے ایک موٹی لائن لگانی ہے یہ لگانے کے بعد پھر مارکر کو ایسے گھمانا ہے بریگ کر لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس کو یوں بلکل پاس ہی رہ کر اس کو ایک بریگ ہاشے لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں ایک بریگ اور موڑا بہت ہی پیاری پرزنٹیشن بنتی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ بات آتی ہے جن بچوں کے پاس یہ سکیل نہیں ہوتا اور وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے وہ کیا کریں وہ کیسے ہاشے لگائیں تو ان کے لیے بھی ایک ٹریک آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں بہت ہی بہت ہی بہترین ٹریک ہے تو اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے یہ دیکھیں ان بچوں کے لیے بھی ایک بہترین ٹریک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسی طرح کی ایک شیٹ ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اس سائیڈ سے پگڑنا ہے اور ایک انچ کا حساب رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس شیٹ کو اسی طرح آپ لوگوں نے ٹرن کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح ٹرن کرنے کے بعد اس کو ایسے جو ہے دبا دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ اس کو دباؤ گے تو آپ لوگ کے پاس ایک اسی طرح کا ایک ایج بن جائے گا ٹھیک ہے جب ایج بن جائے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس ایج کو اوپن کرنا ہے میں جو ہے یہ دیکھیں اس ایج کو میں نے کیا کیا ایسے کیا یہ آلریڈی میں نے اسی طرح ایک جو ہے ہاشیہ لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ نے اس کو اسی طرح ایج بناتے ہوئے اس سیٹ کو پکڑ کر آپ لوگ ان کیونے کرنا ہے اسی طرح اس کے اوپر ایک ہاشیہ لگا دینا ہے یہ دیکھی ہیں بہت ہی پیارا اور سیدھا ہاشیہ لگا ہے اس کے بعد نیچسٹ آپ لوگ نے اس طرح پیج کو نیچسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل ہی بہترین آپ لوگ کو پاس ہاشیہ ہاشیہ ملے گا اسی طرح نیچسٹ آپ لوگ نے بلکل سپیڈ اور سپیڈ آپ لوگ اسی طرح اس کو ہاشیہ لگاتے جا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور ہاں کچھ بچے کیا کرتے ہیں اس اس ترح کے ہاشیوں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے تو یہ جو ہے پریزنٹیشن کو بہت خراب کرتے ہیں اس سے جو ہے بچاؤ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اس طرح اپنے ہاشی لگانے امید ہے آپ لوگ کو یہ ٹھیک اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد چلتے ہیں کہ آپ لوگ نے پیپر پریزنٹیشن کیسے دنی ہے اور ہاں یاد رکھنا ہے پیپر میں آپ لوگ نے 타ائم کی منیجمنٹ رکھنی ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ پر حل کرنے بیٹھتے ہو تو ٹائم جاتے ہوئے پتہ نہیں چلتا اگر پانچ قویسٹ جانا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ لوگ نے ٹائم ٹوٹل ٹائم کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے جتنا ٹائم ایک قویسٹن کو بنتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے ایک قویسٹن کو ٹائم دینا ہے اگر بیس منٹ ایک قویسٹن کے بنتے ہیں تو آپ لوگ نے بیس منٹی لکھنا ہے اس کے بعد چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے لکھنا ہے تو دوستو آپ لوگ کے پاس جو ہے یہ دیکھیں میں نے ایک question لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے اس طرح کی sheet ہوتی ہے ہاشی آپ لوگ کے پاس لگے ہوں گے آپ لوگوں نے لگا لیے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد center میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے question number one اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیکھیں جس طرح question لکھا ہوا ہے میں نے لکھا ہوا ہے what is mean by school record how many register are used in school explain اسی طرح آپ لوگوں نے کے question لکھنا ہے اور اس کو لکھنے کے بعد نیچے answer درمیان میں لکھنا ہے اور درمیان میں answer کا وارڈ لکھتے ہوئے یہاں سے side پہ start کر دینی ہے heading ٹھیک ہے جتنا یہ دیکھیں school record تھا تو میں نے school record کے heading دی اس یہاں پہ آپ لوگوں نے چاہے ایک page لکھتے ہو دو لکھتے ہو تین لکھتے ہو جتنا بھی آپ لوگ پاس مواد ہے اس میں لکھیں اس کے بعد جاتا ہے how many types تو types of register جو ہیں یہ سارے کی سارے جتنی بھی آتی ہیں آپ لوگوں نے اس کے اوپر headings دیتے جانا ہے یہ دیکھیں one مجھے type لکھ دی پھر two three four یہ book کے اوپر کم از کم سات آٹھ تھیں ٹھیک ہے تو میں نے کتنی بنائی ہوئے ہیں تیرہ بنائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اسی طرح ساری کی ساری headings ایک page پہ اکٹھے لکھ لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ کیا کرنا ہے attendance register of student ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ نے یہاں پہ یہ پہلی اگر heading ہے تو یہاں پہ one لکھنا ہے ٹھیک ہے one لکھنے کے بعد attendance of register of student لکھنا ہے اس کو explain کرنا ہے پھر next shoot پہ جانا ہے ٹھیک ہے نیکس پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے کہ register of teachers ٹھیک ہے اس کو explain کرنا ہے تو یہاں پہ جب آپ لوگ explain کرو گئے تو بہت ہی پیاری presentation بنے گی اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ میں نے یہاں پہ ایسا کیوں کہا ہے لکھنے کو دوستو جب ایک checker check کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو جا جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس question کی اس بچے نے دس یا بارہ heading اکٹھیں لکھیں ہیں اور پھر آگے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو explain بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کافی اچھا impact پڑتا ہے اس کا اور وہ جو ہے اچھے marks دے دیتا ہے چیک کرنے والا ٹھیک ہے تو آپ لوگ try کرنا اس کو عزمار کے دیکھنا اور پھر اپنا جو ہے result check کرنا کے کیا آتا ہے دوستو اس کا جو ہے کافی سارا impact پڑتا ہے جب آپ لوگ heading لکھ دیتے ہو کوئی بھی question ہے آپ لوگ کے پاس ٹھیک ہے اس کی سب سے پہلے آپ لوگ انہیں heading لکھنی ہوگی جتنی بھی آپ کے پاس heading آتی ہیں پہلے ایک دو منٹ میں بیٹھ کے نا اسی طرح ایک heading لکھیں دوسری تیسری چوتھی اور پھر آگے جو ہے آپ لوگ one by one اس کو explain کرتے جائیں تو یہ trick بہت مجھے اچھی لگی ہے جو میں نے آپ لوگ ساتھ share کرنا بہت ضروری سمجھائے کہ اس طرح جو ہے آپ لوگ اپنے paper کی presentation بنائیں اور آپ لوگ اچھے marks حاصل کر سکتے ہو تو دوستو اگر یہ میری information آپ لوگ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لازمی سپرائیب کرنا اور ہاں اس کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا تو مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ ڈوڈو